موسیقی موسیقی کروں گی اور جو ہے اس کے بعد پروپر روٹین سے اپنے ولوگز ڈالا کروں گی کیونکہ جب اتنی محنت کرو نا اور کوئی ریزلٹ اس طرح نہ ملے تو ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل مایوس ہوگی ہوں یا کچھ بھی لیکن میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے جو ابھی نیو لاؤگرز ہیں ان کے پاس کس طرح سے جو ہے وہ اپنے چینل گرو ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے تو بس میں نے یہ سوچا کہ یار چلو میں کر کے دیکھتی ہوں کہ انشاءاللہ اس سے ہی ہو جائے گا تھوڑا سی اپنی جو ہے ولوگنگ کو امپروف کرنے کے لئے تو انشاءاللہ وہ کوشش کروں گی میں اب تو اس کے بعد ڈیلی ڈیلی ڈالا کروں گی ابھی جو ہے میں ذرا سا سلو ہو گئی ہوں پھر شروع کر رہی ہوں اپنی ریسپی تو یہ میں بنا رہی تھے پیزہ جو کہ مجھے کوئی اتنا اچھا بنانا نہیں آتا بس میں نے جو ہے وہ دو لے لی تھی ریڈی میٹ اور اسیم میں میں جہاں وہ پیزہ بنا رہی تھی ایسے تو میں نے دو پہلے بھی گھر میں بنا چکی ہوں میں پیزہ لیکن مجھ سے دو اچھی نہیں بنی تھی تو مطلب نا شیب اس کا اچھاں گیا رہا تھا اور تھوڑی وہ مجھ سے پتلی سے ہو رہی تھی تو میں نے نہیں بنائی نیکس ٹائم میں نے کہا اب اس کو اچھا سا سیکھوں گی پہلے پھر بناؤں گی تو یہ تو مجھ جلدی سے بنانا تھا اور جو ہے لنچ پر میں نے بنا لیا تھا دو چیز میں نے کرش کر لی ساری ویجیٹیبلز جتنی میں چاہیئیں تھی اس کے لئے وہ میں نے پہلے سے کٹ کر لی اور میں نے یہ دو دیکھ لیا جلدی سے دو نکال لیا اور بس میں سے لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہوں گا یہ تو پیکٹ سے مسالے یوز کرتی ہے اور بس یہ دو بھی اس کو جلدی سے سارے کام کرنے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ تو آپ کو جو شورٹ ہونا وہ کرنا پڑتا ہے پھر بھی اتنے کام ہوتے ہیں پورے دن کے اگر میں آپ لوگوں کو پورے دن کی بلوگوں دکھا دوں تو صرف کام ہی کام ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا مرشاللہ بچوں کے ساتھ پھر اب جو ہے یہ دو ہلکی ہلکی سے میں نے ہلکا سا آئل کر کے طوی پر اس کو سیکھ لوں گی اس کے بعد سارے اپنی اس کے فلنگ کر دوں گی پہلے میں پیزا سوس لگا دوں گی پیزا سوس میں شنگلیلہ پر لیتی ہوں مجھے بہت مزیکہ لگتا ہے یہ بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا اب لوگ بھی اگر اس کا ٹرائے کرنا چاہے تو کر کے دیکھئے گا ساتھ ہی جو ہے میں اس کے اوپر پیزا سوس چھکن ڈال دوں گی پھر اپنی ویجیز میں میں پیاز اور ٹیماٹر اور شملا مرچ ایڈ کروں گی جو چاہے وہ آلیوز بھی ایڈ کر سکتا ہے مجھے آلیوز مشرووز یہ سب نہیں اچھے لگتے تو میں نہیں ڈالتی میرے حضبن بھی اتنے شوق سے نہیں کھاتے تو ہم لوگ نہیں ہی ہوس کرتے ساتھ میں میں اس کے اوپر چیز ڈال کے اور بس اپنا جو ہے آرگینو ڈال دوں گی اور ایزی پیزی سا میرا پیزا ہے یہ میں نے بہت آسان جو ہے وہ اجاز انساری سے ہی سیکھا ہے انہی کی سب سے آسان ریسپی تھی پیزا کی جو میں نے سیکھی تھی رمضان میں اور وہ میں نے بنانا شروع کر دیا گھر میں بس ہم لوگ جو ہے اس کو ایک میں تبے پہ بناتی ہوں اور ایک میں نے دو میں نے اوپر میں بنائے تھے جو تبے پہ بنایا تھا اس کا ہی ایشو ہوا تھا کہ وہ تھوڑا زیادہ سے وہ کرسپی ہو گیا تھا اور اوپر آپ کا سوپ تھا تو بس اس وجہ سے میں نے دونوں طرح سے ٹرائے کر لیا تھا ساری فلنگ میں نے کر لیا ساتھ میں میں نے اوپر آرگینو چاہتی ہیں چاہیں تو آپ لوگ چلی فلیکس بھی اگر آپ لوگوں کو سپائسی وزا چاہیے تو آپ چلی فلیکس اٹھ کر لیں دیکھیں میں نے پدھی اس پر اٹھ دی اور اب میں ایک مایکروویو والا اپنا اٹھ کروں گی اس کے اندر اور یہ دیکھیں جب میں ایڈٹنگ کر رہا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میرا جو وائر ہے میں وہ ٹرائپود کا نظر آ رہا ہے بس یہی تو میں چاہتی ہوں کہ یہ سب امپروو ہو جائے نہیں پتہ نہیں کیوں مجھے صحیح پتہ نہیں اس کو کیا ڈیلیٹ کرتی کیا ہٹھاتی تھی سوچا چلو کوئی بات نہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم اس کا خیال رکھا جائے گا ساتھ میں میں نے اس کے بچوں کے لئے بلکل پلین منا دیا کیونکہ وہ تو بھائی ابھی آپ لوگ آگے ویڈیو پر دیکھیں گے جس سے اس کو کھانا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا بس وہ تھوڑا سا جو میں نے سادہ بنا دیا لیکن میری ہیلپ کروا رہی ہے کہ ماما یہ ڈال دو تو بس وہ چھوٹی میں اس کو کہتا ہوں کہ منا جلدی سے تھوڑی سی بڑی ہو جاتا کہ کام میرے ساتھ کرو اور اب میں جب ہوں اس کو میکروب میں رکھیں گے اور پھر یہ انجوائی کریں گے اپنا پیزہ شکل سے دیکھیں کہ یہ کیسا لگ جائے بس اتنا ٹیسٹ میں بہت اچھا بناتا لیکن شکل سے اتنا اچھا نہیں بناتا میں اپنے کھانوں کو خود ہی سب کہہ دیتی ہوں کہ کوئی اور کہے تو میرا دل نہ دکھے سے پہلے میں خود ہی جو بھی اس میں چھائیاں بڑھائیں وہ سب کر لوں اور اپنے میکروب میں اس کو ٹو منٹس پہ لگایا تھا ٹو سے بھی کم نا ٹو بھی منٹس پورے نہیں ہوئے تو اچھی طرح چیز ملٹ ہو گئی تھی اور بہت مجھے کہ یہ پیزہ بن گیا تھا اور یہاں میں پتیلی والا پیزہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ ایسا بن رہا ہے اور یہ بھی بہت اچھا بنا تھا اس میں نا کرسپی زیادہ ہو گیا تھا دو پیر میں اکثر سو جاتی ہے کبھی کبھی ایسا دن ہوتا ہے اپنے بال نہیں بنواتی اتنا روتی ہے اتنا روتی ہے کہ مجھے سردی ہے اس کو اور درد ہو رہا ہے بال بنوانے میں کیونکہ وہ بلکل ڈرائے سے ہو جاتے ہیں آج منٹس کی بہت ساری اوائلنگ کری ہے انشاءاللہ جو ہے جو ہے اس کی روزانہ آئلنگ کرنے کا ٹائم آ چکا ہے اور یہ دیکھیں بلونز بچے گھر میں ہوں تو ہر طرف ٹوائز بلونز بالس اور بیرز سب پڑھے رہتے ہیں میں اتنا پورے دن سمٹھتی رہتی ہوں لیکن یہ پھر بھی ہر تھوڑے دن کے دوری کے بعد آکے باہر نکل لاتے ہیں آج میری وائس اوور بھی آپ لوگوں کو در لگے گی اس وقت میں نے فجر کی نماز پڑھی بس ہمت کریں کہ میں بیٹھ گئی ہمت کریں آج میری وائس اوور کروں گی پھر میں جا کے ساؤں گی آج محبی کی طبیعت کچھ اپ ڈاؤن ہے تو اس کی وجہ سے رات کون سائی سے سو بھی نہیں پا رہی ہوں کیونکہ وہ روتا ہے اس کی نوز بند ہونے لگتی ہے پھر اس کو لے کے گھر میں بیٹھنا بڑتا ہے تو بس اس کی وجہ سے میری نین ڈسٹراب ہے اور اس کی خود کی بھی بہت ڈسٹراب ہے اور یہ ہمارا پیزہ جو ہے اور ابھی میرے آسمن آپ کو کھا کے بتائیں گے کہ یہ کیسا بنا ہے اور یہ پتیلی والا جو ہے وہ پورا ماشاءاللہ بن گیا ہے اور میں نے ان سے کہا ہے کہ پلیز آپ بتائیں کہ یہ کیسا بنا ہے یہ سب چیز ہے جہاں میں کبھی بھی اب تو کوشش یہ کرتی ہوں کہ گھر میں بناوں باہر سے نہ ہی لوں جب آپ اتنی پتہ چل گئے اور جب آپ کو یہ ایک چیز ہو جانا ہے کہ پسند آج ہے آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں کھانے والے یا ان کو پسند آج ہے تو بس سوچتی ہوں کہ بزار سے کیا مانوان ہے اور آپ گھر میں بنا لیتے ہیں کبھی کبھی بزار کبھی اچھا لگتا ہے لیکن کبھی کبھی گھر کبھی لگتا ہے اب اپنا پیزہ انجوائے کریں گے آپ لوگ بھی میرے ساتھ کھائیے موسیقی 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 مہنا بھی میری چھوٹی سی ایک بلوگر بن گئی اس کو بھی جب کیمرا سامنے لگر آتا ہے تو وہ ساری باتیں جو ہے وہ دیکھیں آپ لوگوں سے کر رہی تھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا موسیقی بچے پیچھے 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 آئی جاتے ہیں میرے گھر میں اپنی وکر سے خراب کرتا ہے کبھی میں نے سوچا نہیں تھا میں ہمیشہ سے اپنے چیزیں ان کو سیٹ کر کر رکھنا چاہتی ہوں لیکن ماشاءاللہ سے میرے بچے وہ ادھر چھوڑا کرتے رہتے ہیں تو میں سمجھاتی رہتی ہوں کہ منہ کو بہترین کرتی ہوں دیکھو منہ یہ تمہارا گھر ہے اس کو بہت زیادہ سمال کے سجا کر رکھتا ہے ابھی سے میں اس کو یہ سب کچھ سمجھاؤں مجھے ایسے رکھتا ہے اگر میں اس کو ابھی سے سب کچھ بتاؤں گی اس کو زندگی بھر سب کچھ اپنی چیزوں کو اون کرنا آئے گا اپنی چیزوں میں دل لگانا آئے گا ہر ایک لڑکی یا عورت اپنی چیزوں کو اپنی چیزوں کو ایسا نہیں کہ آدمی نہیں یا مرد نہیں یا ہر کوئی جس کے پاس جو بھی ہے اگر وہ اپنی چیز کو اون کر کے رکھے گا تو وہ ہمیشہ اس کی قدر کر کے رکھے گا تو اس کو سجا کے یا سامار کے رکھے گا تو ہمیشہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ مطلب اور نماز دے گا اس چیز سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے میں اپنی بچی کو بھی یہ سکاتی ہوں چلیں ملتے ہیں نیکس لوگ میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ